یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس محفل کو قبول فرمالے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخون تک ہمارے جسم کا ایک ایک بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے مولا میرے سب بھائیوں نے اور بہنوں نے آج توبہ کی نیت کی ہے مولا ہم سب آج مل کر تیری بارگاہ میں توبہ کر دیں مولا ہم بہت گنے کار بہت سیاہ کار رات کی تاریکیوں میں گناہ کیے دن کے اجالے میں گناہ کی صبح کیے شام کیے جانے میں کیا انجانے میں کیے مولا مگر تُو غفار ہے تُو سب سار ہے تجھے توبہ کرنا بہت پسند ہے تیرے محبوب کا واسطہ مولا جن جن لوگوں کی توبہ تُو نے قبول کی ان سب تائبی کا واسطہ ہم سب کو بخش دیں بے احساب ہماری مغفرت کر دیں بے احساب مغفرت کر دیں یہاں سے ہٹنے سے پہلے پہلے ہماری مغفرت کر دیں بولا تیرے کروڑا کروڑے سانے ایک احسان اور کر دیں مولا ایک احسان اور کر دیں ایک کروڑا مہوں سے زیادہ محبت کرنے والے خدا اے رب محمد مصطفیٰ جب تیرا محبوب جہان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہے جب تیرا حبیب معاف کرنے میں اتنا بڑا ہے تو تو معاف کرنے میں کتنا بڑا ہوگا بخش دیں سپورٹ مغفرت کر دیں سکے سب سے راضی ہو جائے سب سے راضی ہو جائے سب کی زندگیاں بدل دیں سب کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کردیں سب کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کردیں ہمارے دلوں میں عشق رسول پیدا کردیں تیرا خوف پیدا کردیں نمازوں کا شوف پیدا کردیں مولا ازان ہو تو ایسی تڑپ دے دیں کہ جب تک نماز نہ پڑے دلوں کو چین نہ ملے ماباپ کی فرما برداری دیں علماء کی وفاداری دیں رزق حلال دیں بے اولادوں کو نیک اولاد دیں جو جس مصیبت میں سب کی مصیبتیں دور کردیں جو جس تکلیف میں سب کی تکلیفیں دور کردیں جو جس بلا میں سب کی بلائیں دور کردیں جو بیمار انہیں شفاہ دے دیں جو مقروض انہیں باہر قرض سے نجات دے دیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کردیں یا اللہ کمیٹی کے ان جوانوں نے محنت کی علماء نے محنت کی مشاہد نے محنت سب اللہ سب کی محنتیں قبول کر لی سب کو تیری شان کے لائے بہتر جزا دے بہتر سلا دے میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تجھے عطا کرنا آتا ہے مولا ہم تجھ سے تیری رضا چاہتے ہیں تو ہم سب سے راضی ہو جائے تو ہم سب سے راضی ہو جائے مولا اگر کوئی داناز کی ہو تو اس کو ختم کر دے ہم تجھے منانے آئے تو راضی ہو جائے تیرے حبیب کو راضی کر دے ہمیں سچا مومن بنا سچا مسلمان بنا نیک بنا متقیب بنا پریزگار بنا جو مانگے وہ بھی عطا کر دے جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائے قطع کر دے سب کی جھولیاں بھر دے سب کو مانگنے سے سوا دے دے پوری دنیا کہ اہل ایمان کی جان مال ایمان عزت عبروں کی فازت فرما بیت المقدس کی فازت فرما مولا ہزار تمناوں کی ایک تمنا یہ ہے کہ جب جگ زندگی دے ایمان و سنیت پر دے اور جب موت دے تو ایمان پر مدینہ منفرہ میں خاتمہ بلخیر خیر مات جلد سے جلدہ میں مدینہ شریف کی زیارت اتا کر تیرے در کا حج اتا کر تیرے در کا تواف اتا کر مولا ہم سے جن جن لوگوں نے دعاوں کی گزارش کی ان کی سب کی مرادیں پوری کر دی یا اللہ جو دعا کے لئے مولا صاحب کہہ رہے ہیں تو سب کی مرادیں جانتے ہیں جو مراد کے لئے جس نے کہا مراد نہیں کرتے ہیں کہ برق علیمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم ردتنی ورقبول منو دست دامان آلے رسول ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایو اندین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی وسلم وزید و بارک اللہ سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبی صلاة و سلامن علیکہ یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جن کی عشاء باقی ہے پہلا کام عشاء پڑھنے کل سے نماز نہیں شروع کرنا آج سے کریں گے ابھی سے کریں جا کے پہلا کام کیا کرنا ہے عشاء پڑھنے ماں باپ ناراض ہیں عشاء کے بعد کیا کرنا ہے انہیں راضی کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں میری فلائٹ چھوٹے میں کل پرگرام میں نہ جانے آپ چاہتے ہیں بولے بھائی آپ چاہتے ہیں نہیں تو آپ مجھے جانے دیں کیونکہ مجھے یہاں سے سیدھا میں سیدھا بیلی شف سے یہی آیا یہاں سے مجھے جانے ہیں اگر آپ جانے دیں گے تو مجھے خوشی ہوگی اور ورنہ فلائٹ چھوٹ جائے گی تو ہمارے یہاں کل جشنے اور سے عالی حضرت ہے ہمارے شہر میں میں نے ان سے وعدہ کیا پہنچنے کے لئے تو آپ مجھے اجازت دیں راستہ بنا دیں بڑی نوازی شکرم فرمائی بڑی محبت نے دی آپ سب نے السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت کو بہت آرام سے جانے دیجئے حضرت کی فلائٹ چھوٹ جائے گی حضور سے محبت کرنے والے ہو بلکل ٹچ نہ کرو حضرت کو ٹچ نہ کریں حضرت کا بیان سنیں اس پہ عمل کریں اور یہ کالج کی زمین کے پمپلٹ ہیں جو فتیگن پسچمی میں بننے جا رہا ہے اگر واقعی آپ حضور سے محبت کرتے ہیں ایک دن کا وقت باقی ہے اور سارا پیسہ ہمیں جمع کرنا ہے اس کا حضرت آئے تھے حضرت کی فلائٹ چھوٹ جائے گی ورنہ حضرت کی محبتیں دعائیں اور حاصل ہوتی تو اس پیمپلٹ کو بھی لے جائیے اس ٹوکن کو لے جائیے اور اپنی حیثیت کے مطابق آپ اس میں ضرور حصہ لیں علماء اکرام بھی لیں گے انشاءاللہ تبارکہ وطالعہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ حضور کے نام پر اس پیمپلٹ کو ضرور لے جائیے سو روپے کا ڈیڑ سو روپے کا دو سو روپے کا پیمپلٹ ہے آج ایک دن کا وقت رہ گیا ہے سن لیے ایک کروڑ دس لاکھ روپے کا انتظام ہمیں کرنا ہے لڑکیوں کا کالیج بنے گا ایسے کالیج کالیج بنے گا جس میں بچی لا الہ الا اللہ بھی پڑے گی اور حضور کا سکر بھی کرے گی ساتھ ساتھ انگلیش اور عربی کی تعلیم بھی حاصل کرے گی انشاءاللہ یہ پیمپلٹ لے جائے جو ابھی نظرانہ لے کے آیا ہو وہ حضور کے نام پر وہ حضور کے نام پر سو روپے کم سے کم دے کر چلا جائے یقین مانئے یہ کیو آر کوڈ دیا ہوا اس میں آن لین ڈال دیجئے اگر آج آپ ڈال دیتے ہیں عالی حضرت کی محبت میں حضور کی محبت میں تو یقین مانئے دیکھیں بھائی ماشاءاللہ یہ دے رہے ہیں سو سو روپے سے اس کو خرید سکتے ہیں آپ ہمیں کل تک کل تک حضور عالی حضرت کے عرص کے موقع کے وقت تک انشاءاللہ سو سو روپے سے یہ ایک کرون روپے اکھٹا کرنا ہے کیا اتنے مسلمان نہیں ہیں ہندوستان میں کیا ہندوستان میں اتنے لا الہ الا اللہ والے نہیں ہیں تو حضور کے نام پر سو روپے دو سو روپے حضور کے نام پر پچاس روپے حضور کے نام پر پانچ سو روپے دے سکیں کالج کی زمین کے لیے پتے گن پتے گن پسچنی میں کالج کی زمین خریدنا ہے کالج کی زمین خریدنا ہے مجھے دیکھے جائیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائی خیرتہ فرمائے اوہ مسلمانوں حضور کے چانے والوں میں آپ کو آواز دے رہا ہوں آپ کا بھائی آپ کا بھائی آپ کو آواز دے رہا ہے فتیہ گئے پشنی سے آیا ہوں اور میرا وقت پہلے تھا میں عرصہ رزوی سے سارا وقت چھوڑ کر کے یہاں آیا ہوں عرصہ رزوی چھوڑ کر کے میں یہاں آیا ہوں اس لیے تاکہ آپ لوگ کالج کی زمین میں حصہ لے لیں کالج کی زمین میں آپ حصہ لے لیں میرے عزیز میں نے ہزار روپے نہیں مانگے ہیں اوہ حضور کے غلاموں جس کے پاس پیسے ہیں جس کے پاس اللہ نے رقب نہیں ہے وہ بچوں کے کالج کی زمین کے لیے کالج کی زمین کے لیے سو روپے سو روپے میرے بھائی دیل سو روپے دو سو روپے حضور کے نام پہ میں آپ سے حضور کے نام پہ مانگ رہا ہوں میں نے کسی دنیا دار کے نام پہ نہیں مانگا میں آپ سے حضور کے نام پہ مانگ رہا ہوں حضور کے نام پہ سوچئے اتنا مجمع آیا اور ایسی اگر چلا جائے گا ایسی چلا جائے گا تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن مولا سوال کرے گا اس حوالے سے کہ بھین سوڑی آپ گئے تھے بھین سوڑی گئے تھے وہاں کے مسلمانوں نے تمہارے ساتھ یا کیا میں مولا کی بارگاہ میں کہہ سکتا ہوں لیکن میرے عزیز آپ تبرک بھی لے کے جائیں اور یہ سو روپے کالج کی زمین کے لیے سو روپے آپ ان سے پانپلیٹ دیجئے میرے عزیز سو روپے ضرور دیجئے مجھے اپنی کمائی کے حصے میں سے سو روپے